میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نعمدہو نسلی اللہ رسولِ کریم خواتین و حضرات السلام علیکم میں آج اس عظیم ملک کی عظیم قوم سے خطاب کرنے کا عزاز حاصل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا تہہ دل سے شکر گزاروں یہ تو آپ کو معلوم ہی ہو چکا ہوگا کہ جناب ظلفقار علی بھٹو کی حکومت ختم ہو چکی ہے اور اس کی جگہ ایک عبوری حکومت قائم کی گئی ہے یہ تبدلی جو گزشتہ شب آدھی رات کو شروع ہوئی آج صبح ختم ہو گئی اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ پر امن طور پر ختم ہوئی یہ تمام کاروائی میرے حکم پر عمل میں آئی اس عرصے میں وزیر آزم اور ان کے اکثر رفقہ اور اسی طرح قوم اتحاد کے قائدین کو بھی حفاظت میں لیا گیا ہے سوائے بیگم بلی خانگ اس اقدام پر اب تک معصول ہونے والے تاثرات حسب توقع نہائیت حوصلہ حفظہ ہیں مختلف جگہوں سے مبارک بات کے پیغامات کی بھرمار لگ گئی ہے میں اپنی قوم اور اپنے زندہ دل اور مومن افواج کا شکر گزاروں یہاں یہ کہنا بھی ضروری ہوگا کہ چند حضرات نے یہ خرشہ بھی ظاہر کیا ہے کہ کہیں یہ کاروائی کسی کے ایما پر تو نہیں کی گئی کہیں جنرل زیا کی سابق وزیر آزم سے کوئی خفیہ ملی بھگت تو نہیں ہے اس کے مطالق یہ ارز کروں گا کہ حقائق کبھی چھپے نہیں رہتے پچھلے چند ماہ کے تجربے سے اتنی زیادہ بدگمانی ہو گئی ہے کہ اچھے بھلے لوگ بھی شک و شبہ میں فس کر رہ گئے ہیں آج صبح آپ نے خبروں میں سن لیا ہوگا کہ افواج پاکستان نے ملک کا نظم و نفس سنبھال لیا ہے حساکر پاکستان کے لیے ملک کی نظام سنبھالنا کوئی مستحسن اقدام نہیں کیونکہ افواج پاکستان دل سے چاہتی ہے کہ ملک کی باگڈور عوام کے ہاتھوں میں رہے جو صحیح طور پر اس کے اخبار ہیں عوام اپنا حق اپنے منتخب نمائندوں کے ذریعے استعمال کرتے ہیں جس کے لیے ہر جمہوری ملک میں وقتاً فوقتاً انتخابات ہوتے رہتے ہیں ہمارے ملک میں بھی گزشتہ سات مارچ کو انتخابات ہوئے جس کے نتیجہ کو ایک فریق نے قبول کرنے سے انکار کر دیا انتخابات میں دھاندلی کے الزام نے جلد ہی دوبارہ انتخابات کے مطالبے کی شکل اختیار کر لی اس مطالبے کو تسلیم کرانے کے لیے ایک تحریک چلائے گئی جس کے دوران یہ خیال آرائی بھی کی گئی کہ پاکستان میں جمہوریت نہیں چل سکتی لیکن میں دلی طور پر سمجھتا ہوں کہ اس ملک کی بقا جمہوریت اور صرف جمہوریت میں ہے یہی وجہ ہے کہ اشتعال انگیز حالات اور مختلف سیاسی دباؤ کے باوجود افواج پاکستان نے حالیہ ہنگاموں میں اقدار سنبھالنے کے لیے اقدار سنبھالنے سے گریز کیا افواج پاکستان کی یہی خواہش اور کوشش رہی کہ سیاسی بہران کا کوئی سیاسی حل تلاش کر لیا جائے اسی مقصد کے پیش نظر افواج نے حکومت وقت پر کئی بار زور دیا کہ وہ جلد اجلد مذاکرات کے ذریعے اپنے سیاسی مخالفین سے کوئی تصفیہ کر لے ان مذاکرات کے لیے وقت درکار تھے جو افواج پاکستان نے نظم و نسق برقرار رکھ کر مہیا کیا بعض حلقوں میں فوج کیس کردار پر نکتہ چینی بھی کی گئی لیکن ہم نے یہ سب کچھ اس امید پر برداشت کیا کہ یہ وقتی چیز ہے جب قوم جذباتی اور رہجانی کیفیت سے نکلے گی تو اسے افواج پاکستان کے صحیح اور آئینی کردار کے مطالق تمام شک و شبات دور ہو جائیں گے میں نے ابھی آپ کے سامنے ملک کو درپیش صورتحال کا اجمالی نقشہ پیش کیا ہے جس سے آپ پر واضح ہو گیا ہوگا کہ جب سیاستدان ملک بہران سے نکالنے میں ناکام رہیں تو افواج پاکستان کے لیے خاموشی خاموش تماشائی بنے رہنا ایک ناقابل معافی جرم ہے یہی وجہ ہے کہ فوج کو مجبوراً مداخلت کرنا پڑی یہ اقدام صرف ملک کو بچانے کی خاطر کیا گیا ہے یہاں یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ مجھے فریقین میں آپس میں سمجھوتے کا کوئی امکان نظر نہیں آتا تھا اس کی خاص وجہ آپس کی بے اعتمادی اور ایک دوسرے سے بدگمانی تھی ان حالات میں اس بات کا اندیشہ تھا کہ اس صورتحال کی وجہ سے ملک ایک بار پھر افرہ تفریح اور سنگین تر بہران کا شکار ہو جائے گا یہ خطرہ مول لینا قوم کے مفاد میں نہیں قوم کے مفاد میں ہرگز نہیں تھا چنانچہ یہ فوجی کاروائی عمل میں لانی پڑی اب مسٹر بھٹو کی حکومت ختم ہو چکی ہے سارے ملک میں مارشاللہ نافذ کر دیا گیا ہے قومی اور سبائی اسمبلیاں توڑ دی گئی ہیں سبائی گورنر اور وزیر ہٹا دیئے گئے ہیں البتہ آئین کو منسوخ نہیں کیا گیا ہے اس کے بعض حصوں پر عمل درامت روک لیا گیا ہے اور اسی آئین کے تحت صدر مملکت حضر اللہ چودری صاحب نے حسب سابق اپنی ذمہ داریاں جاری رکھنے پر رضا مند ہو گئے ہیں جس کے لئے میں ان کا ازاد شکر گزار ہوں وہ سربراہ مملکت کے فرائض انجام دیتے رہیں گے اہمی اہم قومی مسائل کو حل کرنے میں ان کی مدد کیلئے ایک ملٹری کانسل کی تشکیل کی گئی ہے یہ کانسل چار افراد پر مشتمل ہوگی جس میں چیرمن جانٹ چیف آف سٹاف اور برری بحری ہوای افواج کے چیف آف سٹاف شامل ہوں گے میں چیف آف آرمی سٹاف اور چیف مارشل لاؤ ایڈمیسٹریٹر کی ذمہ داریاں ادا کروں گا حسب ضرورت مارشل لاؤ آرڈرز اور مارشل لاؤ انسٹرکشنز جاری کیے جائیں گے آج صبح میں چیف جسٹرز آف پاکستان جناب یعقوب علی سے بھی ملا میں ان کے مشورے اور قانونی رحمائی کے لئے ازاد مشکور ہوں میں یہ بالکل واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ نہ میرے کوئی سیاسی ازائم ہیں نہ فوج میں نہ فوج ہی اپنے سپاہیانہ پیشے سے اکھڑنا چاہتی ہے مجھے صرف اس خلا کو پر کرنے کیلئے آنا پڑا ہے جو سیاستدانوں نے پیدا کیا ہے اور میں نے یہ چیلنج صرف اسلام کے ایک سپاہی کی حیثیت سے قبول کیا ہے میرا واحد صرف واحد مقصد آزادانہ منصفانہ انتخابات مکمل ہوتے ہی میں اقتدار عوام کے منتخب نمائندوں کو سوم دوں گا اور میں اس لاحے عمل سے ہرگز انحراف نہیں کروں گا آئندہ تین مہنوں میں میری ساری توجہ انتخابات پر مرخوض ہوگی اور میں چیف مارشلال ایڈمسٹریٹر کی حیثیت سے اپنے اور اختیارات کو دوسرے معاملات میں ضائع نہیں کرنا چاہتا اس مرحلے پر یہ ذکر کرنا بے محل نہ ہوگا کہ ملک کی عدلیہ کے لیے میرے دل میں بہت احترام ہے میری پوری کوشش ہوگی کہ جہاں تک ممکن ہو عدلیہ کے اختیارات محدود نہ رہن تاہم بعض ناغذیر حالات میں مارشلال ایڈر اور مارشلال ریگولیشن جاری کرنا ضروری ہوں گے اور مجھے توقع ہے کہ تمام سیاسی پارٹیاں اس کام میں مجھ سے تعاون کریں گی حالیہ سیاسی محاذرائی سے ماحول میں خاصی کشیدگی پیدا ہو گئی تھی اس لیے جذبات کو ٹھنڈا کرنے کے لیے وقت ترکار ہے چنانچہ آج سے تاہکم ثانی ہر قسم کی سیاسی سرگرمی پر پابندی لگا دی گئی ہے اور انتخابات سے پہلے سیاسی سرگرمیاں بحال کر دی جائیں گی میرے عزیز ہم وطنوں میں نے اپنے دل کی بات کھول کر آپ کے سامنے بیان کر دی ہے میں نے آپ کو اپنے عزائن کے بارے میں اعتماد میں لے لیا ہے اب میں اس مشن کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے رہنمائی اور آپ سے مدد اور تعاون کا خواستگار ہوں امید ہے کہ عدلیہ انتظامیہ اور عام شہری میرے ساتھ تعاون کریں گے میری یہ پوری کوشش ہوگی کہ مارشل اللہ انتظامیہ نہ صرف سب سے انصاف اور برابری کا برطاو کرے بلکہ عوام کو اس بات کا احساس بھی ہو سبل انتظامیہ کو اس سلسلے میں اہم کردار ادا کرنا ہے لہذا میں یہ اعلان کر کے خوشی محسوس کرتا ہوں کہ میری درخواست پر ہر صوبے کے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے قائم مقام گورنر برنام قبول کر لیا ہے انتظامیہ میں بعض افسروں کو اگر اپنے مستقبل کے بارے میں خدشات ہوں تو میں انہیں یقین دلاتا ہوں کہ کسی کو بھی ناکردہ گناہوں کی سزا نہیں دی جائے گی البتہ اگر کسی سرکاری ملازم نے اپنے فرائض میں کوتاہی بڑھتی جانبداری سے کام لیا یا ملک و قوم سے بے وفائی کی تو اس کو سخت سے سخت سزا دی جائے گی اسی طرح اگر کسی شہری نے امن و امان میں خلل ڈالنے کی کوشش کی تو اسے بھی سختی سے نپٹا جائے گا بیرونی ممالک کے ساتھ تعلقات کے بارے میں میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ صاحب کا حکومت نے جن ملکوں کے ساتھ جو معاہدے جو واہدے اور سمجھوتے کیے ہیں میں ان کا پابند رہوں گا آخر میں بری بحری اور فضائی افواج کے تمام افسران اور جوانوں سے کہوں گا کہ وہ اپنے فرائض بجالاتے وقت مکمل غیر جانبداری اور انصاف سے کام لیں گے اور کسی سے غیر ضروری ریایت نہیں بڑھتیں گے میں ان سے یہ بھی توقع رکھوں گا کہ ماضی میں اگر کسی نے ان کو لان تان کیا ہے تو اسے اسلامی روایت کے مطابق معاف کر دیں اور اپنے فرائض ادا کرتے وقت اپنے اور اپنے پیش کے وقار کو پیش نظر رکھیں مجھے یقین ہے کہ وہ اپنی نئی ذمہ داریاں نئی ذمہ داریوں سے احسن طریقے سے اہدہ برا ہوں گے جس سے ان کے وقار اور مرتبے میں اور اضافہ ہوگا اب میں چند ایک ضروری نکات کی تشریف کر دینا سمجھتا ہوں ضروری سمجھتا ہوں سب سے پہلے سیول عدالتیں اپنے فرائض مامول کے مطابق انجام دیتی رہیں گی فیڈرل سیکیورٹی فورس ایف ایس ایف کی ان قریب تنظیم نو کی جائے گی حال ہی میں سیول انتظامیہ میں جو تبادلے کیے گئے ہیں ان کا جائزہ بھی لیا جائے گا ابوری حکومت کا ڈھانچہ جیسا میں اوپر ذکر کر چکا ہوں اس کی تشکیل جو دی گئی ہے وہ اس طریقے پر ہے جناب صدر فضل اللہ چودری سربراہ مملکت ہوں گے ملک کے اہم انتظامی امور ملٹری کاؤنسل ادا کرے گی جس کا ذکر میں اوپر کر چکا ہوں انتظامیہ کا سربراہ چیف مارشل آئی ایڈمنسٹریٹر ہوگا سیکٹری جنرل ڈیفنس مسٹر غلام اسحاق جو کہ ایک نہایت قابل انسان ہیں ان کو تمام وفاقی محکموں میں رابطے کے ذمہ دار ہوں گے وفاقی حکومت کے سیکٹری اپنے اپنے محکمے کے سربراہ ہوں گے ہر صوبے کی ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اس صوبے کے قائم مقام گورنر ہوں گے صوبے کی انتظامیہ کے سربراہ صوبے کے مارشل لاؤ ایڈمنسٹریٹر ہوں گے اور صوبائی محکموں کے انچارج بدستور سیکٹری رہیں گے میری خواہش ہے کہ سبل انتظامیہ بلا خوف و خطر اپنے فرائض سر انجام دے میری یہ بھی خواہش ہے کہ پولیس میں بے لاؤس خدمت کا جذبہ پیدا ہوں اخبارات ازادی صحافت کے علم بردار ہوں مگر ضابطہ اخلاق سے انحراف نہ کریں قوم میں خوشمندی پیدا ہو ہر شخص کی جان و مال اور عزت محفوظ ہو ملک میں امن امان قائم رہے اور غنڈہ گردی کا خاتمہ ہو درسگاہیں سیاسی اکھڑے نہ بنیں آپ کی اطلاع کیلئے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی سردیں آج اللہ کے فضل و کرم سے محفوظ ہیں اور مسلحہ افواج اپنے فرائض سر انجام دے رہی ہیں اور سردیں جائز نقل و حرکت کے دے کھلی ہوئی ہیں آخر میں یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ حالیہ تحریک میں اسلام کا جو جذبہ دیکھنے میں آیا ہے وہ قابل تحسین ہے یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان جو اسلام کے نام پر قائم ہوا تھا وہ اسلام کے نام پر ہی قائم رہے گا جس کے لئے اسلامی نظام اشد ضروری ہے شکریہ پاکستان 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 پاکستان